موسیقی پوری دنیا کی حکومتیں پوری دنیا کے ورلڈ لیڈرز اور پوری دنیا کا میڈیا اس وقت کرونا پینڈیمک کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے اور کمر بچتا ہے ہر روز پریزنٹ ٹرمپ کی پریس کانفرنس آ رہی ہوتی ہے ہمارے پرائم منسٹر کینیڈا کے جسٹن ٹوڈو کی پریس کانفرنس آ رہی ہوتی ہے اسی طرح بھارت میں پرائم منسٹر نینڈرا موڈی اور دوسرے لیڈرز کے سٹیٹمنٹس آ رہی ہوتی ہیں اور اسی طرح پاکستان میں بھی عمران خان گاہے گاہے بات کرتے رہتے ہیں خاص طور پر آج پرائم منسٹر نینڈرا موڈی نے ایک بھرپور تقریر کی اس کے ہم کچھ کلپس آپ کو دکھائیں گے سب سے پہلے ہم بات شروع کرتے ہیں کینیڈین پرائم منسٹر جسٹن ٹوڈو کی جو آج کی سپیچ ہے کرونا پینڈیمک سے فائٹ کرنے کے سلسلے میں کینیڈا کیا پیشرفت کر رہا ہے اس کا ایک ویڈیو کلپ دیکھئے کلپس طور پر آج کیا ہے تو پرامنسٹر ٹوڈو کو کہنا ہے کہ ہم پوری طرح سے عوام کی مدد کریں گے ایٹی ٹو بلین ڈالر ہم نے ایلوکیٹ کیے ہیں جس میں سے ایکچولی ستائیس بلین ڈالر جو ہے وہ داریکٹ اسسٹنس ہوگی عوام کو اور اس کے علاوہ ففٹی فائی بلین ڈالر وہ ٹیکسز کے سر سے میں ایجیسمنٹس کریں گے اور کینیڈا میں بہت اہم پیشرفت ہو چکی ہیں باہر سے فلائٹس آنے کا سلسلہ بند کرنے کا اعلان کیا جا چکا ہے حتیٰ کہ امریکہ کے بارڈر سے بھی کوئی عامد و رفت نہیں ہوگی انٹل آنلیس جو بہت ہی ضروری ہو ڈپلومیٹس کی یا تجارتی نویت کی اس کے علاوہ لوگوں کی عامد و رفت کو روکا جا رہا ہے اور پرائم منسٹر ٹرودو کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ گھبرائیں نہیں ہم مکمل طور پر آپ کے ساتھ ہیں اور اسی زمین میں پریزیڈنٹ آف دی یونائٹر سٹیٹس جن کی بات پوری دنیا میں اپنی اہمیت رکھتی ہے انہوں نے آج کی پریس کانفرس میں کیا بات کی اس کا ایک مختصر ویڈیو کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جیہا ساتھ شکل مطempt انگی چیہا ساتھ شکریم آری دیمائے میں دیمائے ہو گئی سے جوہاں چھ می enfer embed松 تو Dewط saying warsمد اب había شکریم ہم وہی اگب Might realised آپ کے بات مجاتے کا ہم آپ کو وہاں شکریم ہم یا بھی آجise سارے کی روگ یہاں ہم دوست کہ ہمیں ا��ور جاں BRT کی ہمی ضرور کی sav quoted جو ایکٹیوٹیز ہیں ان کو روکتے ہیں عام طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری رقم اس بات پر خرچ کی جاتی ہے کہ جو ایکٹیوٹیز ہیں بزنس ایکٹیوٹیز ہو لوگوں کی مومنٹس ہو اس کو بڑھایا جائے تاکہ پروگریس ہو مگر وہ کہتے ہیں کہ ہسٹری میں یہ ایک پہلا ایسا موقع وہ دیکھ رہے ہیں اور مارڈن ہسٹری میں اس نویت کی پہلی صورتحال ہے جس میں رقم اس بات پر خرچ کی جا رہی ہے پیسہ اس بات پر خرچ کیا جا رہا ہے کہ حرکت و نقل روک دی جائے ایکٹیوٹیز کو روک دیا جائیں یہی بات اس سے ملتی جلتی بات پرائم منسٹر نریندرہ موڈی نے آج اپنی تقریر میں کہیں انہوں نے یہ کہا کہ بائیس مارچ سے جنتا کرفیو لگایا جائے گا دیکھتے اور سنتے ہیں پرائم منسٹر نریندرہ موڈی کی تقریر میں سے ایک جھلک بیشوک مہاماری کورونا سے نشچنت ہو جانے کی یہ سوچ صحیح نہیں ہے میرا سبھی دیشواسیوں سے یہ آگرہ ہے کہ آنے والے کچھ سبتہ تک جب بہت جروری ہو تبھی اپنے گھر سے بہار نکلیں پرتیک دیشواسی سے ایک اور سمرتن مانگ رہا یہ ہے جنتا کرفیو جنتا کرفیو یعنی جنتا کے لیے جنتا دوارہ خود پر لگایا گیا کرفیو اس ربیوار یعنی دو دن کے بعد 22 مارچ کو 22 مارچ ربیوار کو صوبے سات بجے سے رات نو بجے تک بھارت کے تمام شہریوں کو جنتا کرفیو کا خیال رکھنا ہے ڈیس مارچ سے صوبہ سات بجے سے رات نو بجے تک بھارت کے تمام شہریوں کو جنتا کرفیو کا خیال رکھنا ہے آہ غالبا یہ جو ان کا کہنا ہے یہ ایک والنٹیئر ان کی آہ بنتی ہے عوام سے اور مجھے پورا وشواس ہے کہ سب کی صحت کی خاطر پوری نیشن کی صحت کی خاطر اس پر عمل ہوگا اور پھر ان کا اس بات پر بھی زور ہے جو دوسرے ورلڈ لیڈرز بھی دنیا سے کہہ رہے ہیں کہ جو سینئرز ہیں خاص طور پر ساٹھ پرس کی اوپر کی عمر والے لوگ جو زیادہ وننریبل ہیں وہ تو بلکل باہر نہ نکلیں اس سلسلہ میں پرامیل سینڈرہ موڈی نے واضح طور پر کہا بھی اس ویڈیو کلپ میں ہمارے پریوار میں جو بھی سینئر سیڈیجنز ہو ساٹھ پینسٹھ ورس کی آئیو کے اوپر کے بیکتی ہو وہ آنے والے کچھ سبتہ تک گھر سے باہر نہ نکلیں اس پینڈیمک کے پیشے نظر دنیا میں جیسے مارا ماری بھی نظر آ رہی ہے ایک طرف زندگی بہت سست ہو چکی ہے مگر دوسری طرف اگر آپ گروسی سٹورز پر جائیں تو وہاں پر لمبی لائنز لگی ہیں چیزیں موجود نہیں ہیں یہی صورتحال بھارت میں بھی پرامیل سینڈرہ موڈی انٹی سپیٹ کر رہی ہیں اور اسی سلسلہ میں وہ جنتہ سے کہتے ہیں کہ انیسیسری جو سٹاکنگ ہے اس کے کرنے کی کوئی زورت نہیں اس ویڈیو کلپ میں ان کا یہ پیغام سنیا ہے میں دیش واسیوں کو اس بات کے لیے بھی آسفست کرتا ہوں کہ دیش میں دودھ کھانے پینے کا سامان دوائیاں جیون کے لیے جروری ایسی آوشک چیزوں کی کمی نہ ہو اس کے لیے تمام قدم اٹھائے جا رہے ہیں یہ سپلائے کبھی روکا نہیں جائے گا اس لیے میرا سبھی دیش واسیوں سے یاگرہ ہے کہ جروری سامان سنگرہ کرنے کی ہوڈ نہ لگائیں آپ پہلے جیسے کرتے ہیں ویسے ہی سامان روپ سے ہی خریداری کریں پینک بائنگ یہ کتہ ہی ٹھک نہیں ہے اس کو نہ کریں پرامنسٹر نردہ موڈی کا یہ پیغام بہت اہم ہے کہ انسیسری جو سٹاکنگ ہے جو گراسری کرنا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس سے شارٹج آئے گی اور یہی مسئلہ نہ صرف بھارت میں وہ انٹیسپیٹ کر رہے ہیں یہاں کینیڈا میں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں یورپ میں لوگ سفر کر رہے ہیں امریکہ میں سفر کر رہے ہیں یہ پیغام میں یہ سمجھتا ہوں جو موڈی صاحب کہہ رہے ہیں یہ صرف بھارت کے لیے نہیں ہے پوری دنیا کے شہریوں کے لیے ہے کہ وہ انسیسیرلی سٹاکنگ نہ کریں چیزوں کو گراسری کو کٹھا نہ کریں اس سے شارٹج پیدا ہوگی اگر وہ کام رہیں گے تو چیزیں ملتی رہیں گے اپنی اس تقریر میں پرامنسٹر نردہ موڈی نے ایک اور اہم بات کی جو بہت ہی اہم بات ہے جو پریزنٹ ٹرم بھی کر رہے ہیں پرامنسٹر ٹروڈو بھی کر رہے ہیں دوسرے ورلڈ لیڈرز بھی کر رہے ہیں انہوں نے جو فرنٹ لائن کے ورکرز ہیں خاص طور پر ہسپیٹلز کے ڈاکٹرز نرسز ائر لائنز کا سٹاف پولیس اور جو کوشش کر رہے ہیں کہ ساری صورتحال کو کابو میں رکھا جائے انہوں نے کہا کہ بائیس مارچ سے ان کو بھی خراج تحسین پیش کیا جائے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کلپ میں پرامنسٹر نین رمودی کس طرح یہ بات کہتے ہیں جنتہ کرفیو کے دین بائیس مارچ کو ربیوار کو ہی میں آپ سے ایک اور سہیوگ چاہتا ہوں ساتھیوں پچھلے دو مہنوں سے لاکھوں لوگ اسپتالوں میں ائرپورٹ پر دپتروں میں سہر کی گلیوں میں دن رات کام میں جھٹے ہوئے ہیں چاہے ڈاکٹر ہو نرسیز ہو ہسپٹل کا سٹاف ہو سفائی کرنے والے ہمارے بھائی بہن ہو ائرلائنس کے کرمچاری ہو سرکاری کرمچاری ہو پولیس کرمی ہو میڈیا کرمی ہو ریلوے بس اوٹو رکھشا کی سبیدہ سے جڑے لوگ ہو ہوم ڈیلیوری کرنے والے لوگ ہو آج کی پریستیتیاں دیکھیں تو یہ سیوائیں ساماندین نہیں کہی جا سکتی آج خود بھی ان کے سنکرمیت ہونے کا پورا خطرہ مول لیتے ہیں میں چاہتا ہوں کی بائیس مارچ ہم اپنے گھر کے دروازے پر تھالی بجا کر کے تھالی بجا کر کے گھنٹی بجا کر کے ہم ان کے پرتی اپنی کرتگیتہ بیکت کرے بہت اہم بات کی پرائم منسٹر نیندرہ موٹی نے صرف اور صرف دل سے ہی شکر ادا نہ کیا جائے ایسے لوگوں کا جو فرنٹ لائن پر ہر ملک میں عوام کی خدمت کر رہے ہیں اس مشکل گھڑی میں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ پانچ منٹ تک تھالی بجا کر تھالی بجا کر کسی بھی طریقے سے ایکسپریس کریں دل میں جو شکر گزاری ہے وہ تو موجود ہے ہی مگر باہر بھی اس کا اظہار کریں کیونکہ اس سے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایسا کرنے سے دل جڑیں گے لوگ ایک دوسرے کے قریب آئیں گے اس مشکل گھڑی پہ ہے اس موقع پر پرائم منسٹر نیندرہ موڈی کے بہت سخت جو کرٹکس ہیں انہوں نے بھی ان کی آج کی تقریر کو سراہا ہے بہت ہی نامی گرامی پترکار ہیں شاکر گپتا جی انہوں نے اپنی ٹویٹ میں کیسے اپریشیٹ کیا پرائم منسٹر نیندرہ موڈی کی آج کی تکریر کو انہوں نے کہا for all his fine oratory this was by far the calmest most measured and important speech narendra moody has delivered in his public life this is just that juncture when india needs a mass leader who could speak sensitively soberly and inspirationally بہت اچھی بات ہے اس طرح کے پترکاروں کو جو اس وقت کی سمع کی ضرورت ہے اس کو سمعنا چاہیے اور واقعی اپریشیٹ کرنا چاہیے world leaders کی خاص طور پر ان کے اپنے پرائم منسٹر نیندرہ موڈی کی اس effort کو جو وہ اس مشکل گھڑی میں عوام کو unite کرنے کے لیے اور کرونا pandemic کے خطرات کو سمجھنے کے لیے کر رہے ہیں اسی طرح ایک اور پرائم منسٹر نیندرہ موڈی کی سخت critic مگر بہت ہی اہم پترکار اہم برخادت وہ بھی اپنی ٹویٹ میں اپریشیٹ کرتی ہیں ان کی ٹویٹ میں صاف ہے کہ پرائم منسٹر's speech was truthful and direct it did not underplay the corona threat at all unlike what sections of twitter would want us to believe بہت اچھی بات ہے انہوں نے بھی اس reality کو سمجھا کہ پرائم منسٹر نیندرہ موڈی کی یہ تقریر کیوں اہم تھی اور کتنی ہی truthful تھی آخر میں میں ویڈیو کلپ پرائم منسٹر آہ عمران خان کی ایک تقریر سے دکھانا چاہوں گا جو دو دن پہلے انہوں نے کرونا پینڈیمک سے آہ مقابلے کے سلسلہ میں کی انہوں نے عوام سے جس طرح بات کی میں آج آہ وہ گھڑی نہیں ہے کہ ان کی اس تقریر پر کیٹسائز کروں اس میں کیٹسیزم واقعی ہی بہت ہے کہ وہ کس حد تک لمزی ہے مگر چلیے میں ان سب باتوں کو چھوڑتا ہوں مگر کم از کم انہوں نے اس بات کو کہا کہ پینڈیمک کا مقابلہ کرنا چاہیے ایک مختصر سا ویڈیو کلپ پرائم منسٹر عمران خان کی تقریر سے بھی سنی ہے کہ اس کی جو خطرناک چیز ہے تیز تیز پھیلتا ہے لیکن دوسری طرف سو اگر سو لوگوں کو کرونا ہوتا ہے تو تین فیصد زیادہ تر کون لوگ ہیں جن کو یہ جن کے لیے خطرناک ہیں وہ لوگ ہیں جو یا ان کی عمر زیادہ ہے تو ان کی امیونٹی سسٹم کمزور ہے یا ان کو کوئی بیماری ہے یا خاص طور پہ اگر چیسٹ انفیکشن یا کچھ ہے تو ان کے لیے خطرناک ہیں میں عمران خان سے یہی توقع کرتا ہوں کہ آئندہ اپنی تقریروں میں وہ زیادہ زیادہ واضح طور پر کرونا تھریٹ کو عوام کے سامنے اجاگر کریں اور کوشش کریں کہ چائنہ کو سرہنے کی بجائے اس بات پر زور دیں کہ پاکستان میں کس طرح اس کے پھیلاو کو روکا جا سکتا ہے چائنہ ایک بڑا ملک ہے جہاں سے یہ بیماری شروع ہوئی اور انہوں نے اس کو کافی حد تک کنٹرول کیا ان کے مطابق ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ وہاں پر بھی مکمل اس کا خاتمہ ہو اور پوری دنیا میں اس کا مکمل خاتمہ ہو ٹیک ٹی وی کی پوری کوشش ہوگی کہ کرونا پینڈیمک کے سلسے میں آپ کو اپنے ویوز سے بھی اگاہ رکھیں اور اس سلسے میں جو نیوز آ رہی ہیں اس سے بھی آپ کو اگاہی دی جائے آج کا بلا تکلف تیزیہ تاہر گورا کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ موسیقی